بسم اللہ الرحمن الرحیم میری ماں اور بہنوں آج ایک بہت بڑی غلط فہمی کی طرف آپ تمام خاتین کو توجہ دلانا ہے خاص کر کے جو مائے ہوتی ہیں اور گھر کی عورتیں ہوتی ہیں ان کے اندر تقریباً ہر گھر میں لڑکی کے بارنگ ہوتے ہی اس کو کام کارڈ سکھانا شروع کر دیتے ہیں لیکن جو ہی اس سے چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے کہہ دیا جاتا ہے کہ سسرال جاؤ گی تو پتا چلے گا یہ جملہ ہر گھر کے اندر مائے اپنی بچیوں کو بار بار یہ جملہ تنس کے طور پر کہتی ہے کیا اس جملے سے ان کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے سکھانا مقصود ہوتا ہے یا ڈرانا مقصود ہوتا ہے مثلاً کوئی لڑکی صبح لیٹ اٹھتی ہے یا ماں اٹھاتی ہے تو ساتھ میں یہ الفاظ سویرے سویرے ہی کان میں ڈال دیے جاتے ہیں کہ سسرال والوں نے تیرا جینہ حرام کر دینا ہے وہاں تو سونے کو بھی نصیب نہیں ہونا اور یوں لڑکی کے دل دماغ میں اس کی شادی ہونے تک یا تو ایک ڈر بیٹ جاتا ہے سسرال خاص کر کے لفظ ساس سے لڑکی متنفر ہو چکی ہوتی ہے کیا سسرال والے انسان نہیں ہوتے کیا وہاں دشمن ہوتے ہیں کیا وہ بدلہ لینے کے لیے بیعہ کر لے جاتے ہیں کیا وہاں کسی کے ارمان نہیں ہوتے اگر وہ اچھی لڑکی تلاش کرتے ہیں تو نفرت کے لیے خیر ایسے اور بھی بہت سے سوال مگر چوکے لڑکی کے دماغ میں ڈر بیٹھا ہوتا ہے اور ساس دشمن بنا دی گئی ہوتی ہے جس وجہ سے لڑائیاں معمول کا حصہ بن جاتی ہیں میں مانتا ہوں بیٹی کو سمجھانا ضروری ہے سکھانا ضروری ہے مگر طریقے اور بھی بہت ہیں اچھا طریقہ اپناو محبت کرنا سکھاؤ سسرال والوں کے متعلق اچھا بتاؤ بہت سے عورتیں اچھی ہیں جو اپنی بیٹیوں کو اچھے سے سمجھاتی ہیں لیکن معذرت کے ساتھ اکثر لڑکیوں کو ساس کا تعارف جیسے چڑیل کہہ کر کرائے جاتا ہے چاہے وہ بہت اچھی عورت کیوں نہ ہو آخر میں اتنا کہ جو آپ دوسری عورت کے بارے میں سوچتی ہو کیا وہ اپنے بارے میں سوچتی ہو کہ کسی کی بیٹی کو بندلہ لیلے کے لیے بیا کر لانا ہے میں تو آتے ہی تنز کرنے میں وغیرہ وغیرہ یقیناً ایسا کوئی عورت نہیں سوچتی اپنے متعلق کیونکہ وہ ہمیشہ ایسی دڑکی کا انتخاب کرتی ہے جو گھر کو جوڑے اور اس کے بیٹے کو خوش رکھے رشتوں میں اتحاد قائم کرے تو میری بہنوں یاد رکھنا دوسری عورتوں کی بھی یہی سوچ ہوتی ہے جو آپ کی ہے اور اگر تنز کرنا ہی مقصد ہو تو سسرال والے اچھی بہو نہیں بری اور نگمی لڑکی کی تلاش کرتے تاکہ ان کا مقصد پورا ہوتا اور وہ جی بھر کر تنز کرتے صرف آج کی ماں کے لئے نہیں بلکہ میرا یہ پیغام ہر اس عورت کے لئے ہے جو کل کو ساس یا بہو بن سکتی ہے واقعی اختلاف اور اتفاق آپ کا حق ہے جزاک اللہ خیرہ